میرے خاک مدینہ خوش ہو کر جھانکے گے کہ شاید اس مسئیبت سے ریائے ہو جائے پھر ان سب سے پوچھا جائے گا اسے پیچانتے ہو سب کہیں گے ہاں یہ موت ہے وہ زباہ کر دی جائے گی اور کہے گا اے اہل جنت ہمیش کی ہے اب مرنا نہیں اور اے اہل نار یعنی اے آگ والو ہمیش کی اب موت نہیں اس وقت یعنی اہل جنت کے لئے خوشی پر خوشی ہے اور ان دو ذہنیوں کے لئے غم بالا ہے اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں جانے کی سعادت عطا فرمائے میرے مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین اللہ تمہارے قوة تعالی سے درتے رہنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان ضائع ہو جائے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے حضرت سیدہ صفیان صوری رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدہ شیبان رعی رحمت اللہ تعالی علیہ دونوں ایک جگہ اکھٹے ہوئے سیدہ صفیان صوری ساری رات روتے رہے سیدہ شیبان رعی نے سمب رونے کی وجہ کچھ ہی فرمایا مجھے برے خاتمے کا خوف رولا رہا ہے یعنی مجھے اس بات کا خوف رولا رہا ہے کہ میرا ایمان برباد نہ ہو جائے میرا ایمان ضائع نہ ہو جائے آہ میں نے شیخ سے یعنی ایک شیخ سے چاریس سال علم حاصل کیا اس نے سات سال تک مسجد الحرام عبادت کی مگر اس کا خاتبہ کفر پر ہوا سیدہ شیبان رعی نے کہا اے صفیان وہ اس کے گناہوں کی شامت تھی آپ اللہ کی نافرمانی ہر جیز نہ کرنا کہ میرے میتھے میتھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو نہ جانے اللہ تعالی بندے کی کس گناہوں پر دلیت فرمانے اور اس کا برا خاتمہ ہو جائے اسے عذاب آلے اسے قبر میں عذاب ہو جائے جہنم کا عذاب ہو جائے حضرت سیدہ مالک میں دینار رحمت اللہ تعالی نے ایک بیمار کے پاس حشب لے گئے جو موت کے قریب تھا آپ نے کئی بار اسے قلیمہ شریف پڑھنے کی تلقیم کی لیکن وہ دس گیارہ دس گیارہ کی آوازیں نکالتا جب اس نے کہ اس سے اس کی وجہ کچھی گئی تو کہا میرے سامنے آگ کا پہاڑ ہے جب میں قلیمہ شریف پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ آگ مجھے جلانے کے لیے لپکتی ہے پھر آپ نے لوگوں سے پوچھا دنیا میں یہ کیا کام کرتا تھا بتایا گیا یہ سود کھور تھا اور کم تولہ کرتا تھا اللہ کی پناہ یعنی سود کھوری اور کم تولنے کی وجہ سے اس کا یہ حال ہو گیا تو اب حالات بڑے ناسوں کے نہ جانے کس وجہ سے بندہ کوشش طرح کفر بگت میں آپ کو چند چیزیں بتاتا ہوں آپ کو شاید حیرت ہوگی یار یہ کیسے ہو سکتا ہے آجل گانے بہت بولے جاتے ہیں بہت گانے ہوتے ہیں بہت گانے ہیں اللہ کی پناہ جگہ جگہ مجھے گانے مجھے گانے مجھے گانے آپ کو پتا ہے ماز گانے ہیں ایسے جب یہ کفریہ کلیمات ہے کفر ہے بندہ بولنے والے کا عجیب حال ہو سکتا ہے اس کا ایمان ضائع ہو سکتا ہے میں آپ کو کتابوں میں لکھا ہے جو میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں کتابوں میں لکھا ہے تجھ کو دی صورت پریسی دل نہیں تجھ کو دیا ملتا خدا تو پوچھتا یہ ظلم تُو نے کیوں کیا یہ گانے کے بولے یہ گانے کے بولے اب اس گانے کے بول میں کیا لفظ ہے ملتا خدا تو پوچھتا یہ ظلم تُو نے کیوں کیا اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے اللہ کریم یہ ظلم سے پاک ہے اور یہ بدوقت کہتا ہے کہ ملتا خدا تو پوچھتا یہ ظلم تُو نے کیوں کیا تو اس کو اب بتائیے کہ یہ کس قدر خطرنات جملہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کس قدر جھوٹی بات کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ظلم کیا تو نہ جانے اس میں تو کتنے ایسے گانوں کے اشعار ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ایمان مرماز ہو سکتا ہے اب جیسے کہ ایک اور میں گانے کا شعر آپ کو بتاتا ہوں دن میں تجھے بٹھا کر روں گی بند آکے پوجا کروں گی تیری دن میں روں گی تیرے اس میں اپنے مجازی محبوب کو یعنی جسے یہ محبت کرتی ہے یہ محبت کرتا ہے کوئی پوجا کرنے کے عظم کا اظہار ہے پوجا کروں گی تیری دن میں روں گی تیرے اور یہ کیا ہے کفر ہے کیا ہے کفر ہے اچھا ایک اور شعر سنیے یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو لگے کہ کس طرح ایمان برباد ہو سکتا ہے اور اللہ کرے کہ گانوں کی نوست سے ہماری قوم بچ جائے ایک شعر ہے دل میں ہو توں آنکھوں میں توں بولو تمہے کیسے چاہوں پوجا کرو یا سجدہ کرو جیسے کہو بیسے چاہوں اس میں اپنے مجازی محبوب کی پوجا کی اجازت مانگی گئی جو کہ کفر ہے اور سجدے کا بھی ازن طلب کیا گیا اجازت نہیں گئی غیر خدا کو سجدہ تازمی حرام اور سجدہ عبادت کفر ہے تمہارے سوا کچھ نہ چاہت کریں گے یہ کور شعر آیا تمہارے سوا کچھ نہ چاہت کریں گے جب تک جیئیں گے محبت کریں گے سزا رب جو دے گا وہ منظور ہوگی بس اب تو تمہاری عبادت کریں گے ماذا اللہ اس شعر کے دوسرے مصرے میں دو واضح کفری ہیں واضح کفریات ہیں اللہ طواب کے عذاب کو ہلکا جانا گیا یعنی سزا رب جو دے گا وہ منظور ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اس نے ہلکا جانا اور دوسرا کیا ہے غیر خدا کے عبادت کے عظم کا اظہار کیا ایک اور شعر دنیا بنانے والے کیا تیرے من میں سمائی کہہ کو دنیا بنائی آئے ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رہے ہیں فرمائے اس شعر میں اللہ تعالیٰ پر اعتراض کا پیدو نمائی ہے اس لئے کفر ہے استغفی اللہ استغفی ایک اور شعر سنو خدا بھی آسمان سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا اس شعر میں مارز اللہ کئی کفریات ہیں جب دیکھتا ہوگا کہا نا خدا جب دیکھتا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دربت نہیں دیکھتا دوسرا اس بے آیا کے محبوب نے اس بے آیا کے محبوب کو اللہ نے نہیں بنایا ماذا اللہ اس کا کوئی اور خالق ہے تیسرا کس نے بنایا یہ بھی اللہ تعالیٰ پر نہیں معلوم چوتہ سوچتا ہوگا اور پانچ ماہ اللہ تعالیٰ آسمان سے دیکھتا ہوگا حالانکہ اللہ تعالیٰ مقان اور سمجھ سے پاک ہے مہرحال یہ شیر کفریات اور مل ہوگا ہے اس میں رب عزب جللہ کی طرف جہالت اور مہتاجی کی نسبت ہے کسی اور کو خالق ماننا اللہ رب العزت کی خالقیت کا انکار ہے وہ ہر وقت ہر نمہ ہر شیر کو ملائزہ فرما رہا ہے شیر میں ان عصاب کا انکار ہے یہ سب قطعین اجمان کفریات ہیں قائن یعنی یہ بولنے والا کافر مرتد ہو گیا یوں ہی خدا ریمان کے لئے مکان ثابت کیا ہے یہ بھی کفر ہے اللہ تعالی ہمارے حال پر رہن فرمائے تو یہ اس طرح بتانے کتنے یہ تو بہت پہلے جمع کیے ہوئے اشار ہیں اس کو بھی برسوں نکل گئے اب تو نہ جانے کیسی کیسی اللہ کی پناہ گانے آتے ہوں گے اور لوگ گنگناتے ہوں گے اور مسلمان کو نہ شرم آتی ہوگی نہ حیاء آتی ہوگی کہ یہ گانا لکھنے والا اس نے میرے خدا پر اس طرح باتے کیا ہے ہم اللہ کے بندے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں ہماری غیرت مر گئی کیا ہم لوگ بے غیرت ہو گئے کیا مسلمان کسی گانے میں تیرے رب پر اتراز کر رہا ہے تیرے رب پر ظالم کر رہا ہے تیرے رب کی معنی میں گستاکی کر رہا ہے ویسے تو بڑے نعرے لگا تھے ہم لوگ اور یہاں گانے بول بول کر اپنے رب کی شان میں گستاکیاں ہو رہی ہیں تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ تمہارے رب کی شان میں کون کون کس کی طرح گستاکیاں کر رہا ہے اور تم باقاعدہ جم جم کر مدقسمت لوگ جم جم کر گانے گا رہے ہیں اللہ 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 اتنے شعر لکھے ہیں ایک اور سنو محبت کی قسمت بنانے سے پہلے زمانے کے مالک رویا تو ہوگا یہ گانے کا شعر ہے محبت کی قسمت بنانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا محبت پہ یہ ظلم ڈھانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا تجھے بھی کسی سے اگر پیار ہوتا ہماری طرح تُو بھی قسمت کو روتا یہ عشقوں کے میلے لگانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا میرے حال پر یہ جو ہستے ہیں تارے یہ تارے ہیں تیری ہسی کے نظارے ہسی میرے غم کی اڑانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا زمانے کے مالک یہ تس سے گلا ہے خوشی ہم نے مانگی تھی رونا ملا ہے گلا میرے لپے بھی آنے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا یہ اشعار رب العالمین کی توحیز بھرپور ہے ان اشعار میں کمس کا پاچ کھلے کفریات ہیں اللہ رب العزت کے لئے رونا ممکن مانا گیا ہے اللہ رب العزت کو ظالم کہا گیا ہے اللہ رب العزت کو ظالم کہا گیا ہے اس سے محکم مانا گیا ہے اس کو کسی کے رنج و گم اور بے بسی پر حسی اڑانے والا قرار دیا گیا ہے اور اللہ پر اعتراض کیا گیا ہے ایک اور شعر کا گانے کا شعر میرے سامنے ہے میں پیار کا بجاری مجھے پیار چاہیے رب جیسا ہی سندر میرا یار چاہیے اس شعر میں دو کفریات ہیں غیر خدا کی پوجہ یعنی عبادت کا اقرار ہے اللہ رب العزت کی طرح کسی اور کا ہونا ممکن مانا گیا ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کریم واضح دور پر ہے یہ جیسا کوئی نہیں اور وہی سنتا دیکھتا ہے صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ نے بارے شریعت میں لکھتے ہیں اللہ ایک ایک کوئی اس کا شریک نہیں نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں نہ ارکام میں نہ ناموں میں ایک اور شعر میرے سامنے آیا قسمت بنانے والے ذرا سامنے تو آ میں تجھ کو یہ بتاؤں گے دنیا تیری یہ کیا اس شعر میں کئی کفریات ہیں عذاب نار یعنی آگ کے عذاب کے حقدار شاعر نے اللہ و بفار کو مخاطب کر کے اس طرح کہنا ذرا سامنے تو آ اللہ عز وجلہ کو مقابلے کے لئے چینلنگ کرنا ہے اللہ رب العالمین کی سک توہین ہے اور رب مبین کی توہین کفر ہے دوسرا میں تجھ کو بتاؤں گے دنیا تیری یہ کیا کہ کہ کر اللہ تعالیٰ پر اعتراض کیا گیا ہے یہ بھی کفر ہے دوسرا کفر یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کو مقابلے کے لئے پکارا ہے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو مدلی چینلنگ کے ناظرین ادھرہ کان پھوٹر سنو یاد رکھئے قطعی کفر پر مبنی ایک بھی شعر جس نے دلچسپی کے ساتھ پڑا سنایا گایا تو کفر میں جا پڑا اور اسلام سے خارج ہو کر کافر مرتد ہو گیا اس کے تمام نیک آمان اقالت ہو گئے یعنی پچھلی ساری نمازیں روزے حج وغیرہ تمام نیکیاں ضائع ہو گئی شادی شدہ تھا تو نکاہ بھی ٹوٹ گیا اگر کسی کا مرید تھا تو بیعت بھی ختم ہو گئی اس پر فرض ہے کہ اس شعر میں جو کفر ہے اسے فوراں طبع کرے قلیمہ پڑھ کر نئے سرے سے مسلمان ہو مرید ہونا چاہے تم نئے سرے سے کسی بھی جامع شرائط پیر کا مرید ہو اگر سابی کا بیمی کو رکھنا چاہے تو دوبارہ نئے مہر کے ساتھ اسے نکاہ کرے جس کو یہ شک ہو کہ آیا میں نے اس طرح کا شعر دلچسپی کے ساتھ گایا سنایا پڑایا نہیں مجھے تو بھائی فیلمی گانے سننے اور گنگلانے کی عادت ہے تو ایسا شکریہ احتیاطا طبع کر کے نئے سرے سے مسلمان ہو جائے نیس تجدید ویعت اور تجدید نکاہ کر لے کہ اس میں دونوں جہان کی بھلائی ہے اب کیا اب آپ بتائیے کہ کتنا برا حال ہے ہمارے معاشرے کا میں نے آپ کے سامنے بہت واضح ہو کہ ایک کیے تو ایک مثال دی میں نے آپ کو لیا ایک مثال دیئے گانے کی مثال دیئے یہ تو گولنے میں بندہ نہیں سوچتا یہ مزایہ قسم کے اور ڈرامے قسم کے جو چٹکلے ہوتے ہیں اور ڈائلوگ ہوتے ہیں پتہ نہیں ڈائلوگوں میں کتنے اللہ نہ کرے کفر نکلتا ہوگا کتنی فلموں میں کفریاں ڈائلوگ ہوتا ہوگا اب ان نہیں ہیں ابتدسمتی ہے کہ مسلمان کو اپنے رب کے بارے میں بھی ترہیر نہیں کہ اللہ کے بارے میں کونسا خلیمہ کہنا ہے کونسا جملہ نہیں کہنا کیا بولوں گا تو میرا ایمان ضائع ہو جائے گا کیا بولوں گا تو مجھ پر کفر کا حکم لگے گا اب یہ بھی علم نہیں ہے سوالی پیسا کمانے ہی آئے ہیں پیسا کمانے ہی آئے ہیں وہ گانے بولتے رو گانے ابن گناتے رو فلمیں دیکھتے ہیں ماذا اللہ ڈائلوگ بولتے رہتے ہیں ترہ ترہ کی پتہ ہی نہیں میں کیا آپ کو مثالیں دویا دریں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بتا بھی نہ ہو اس کے لئے کفر ہے یہ مطلب کافر کے لئے جنت نہیں ہے میں نے جہنم کا آپ پہ تھوڑا تذکرہ بتایا کہ جہنم ہے اس سے دھرو میں آپ کو احتیاطاً توبہ کرواتا ہوں میں نے دونوں احکام آپ کے سامنے بیان کر دیئے میں احتیاطی توبہ آپ کو کرواتا ہوں تو جو میں کہتا ہوں اس کو دھوراتے رہی ہے اور اس کا جو پہلا حکم تھا کہ اگر اس نے واقعی یہ سب کچھ تو وہ اس کا حکم الگ ہے لیکن یہ گنگنا دارا لیکن میرے یہ نہیں تھی کہ یہ تھا کہ یہ نہیں جو میں نے آپ کو بیان پر کے سنایا وہاں احتیاطی توبہ ہے تو میں جو جملے کہتا ہوں آپ دھوراتے رہیے ٹھیک ہے انشاءاللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ وحابک یا حبیب اللہ یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو اس سے توبہ کرتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ و اور اس کے آگے پیچھے جو بھی میں نے اپنیچے بیان کیا وہ آپ کے پیشے نظر رہے یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب ہے ہمارے پیر صاحب امیر علی سنت کی اس میں پینتیس کفریہ اشعار اور ان کے آہکام لکھے ہوئے ہیں اور وہی پر یہ حکمی لکھاوا جو میرے بھی آپ کے سامنے بھی چھوٹا سا رسالہ بھی آتا ہے آپ کو ویب سائٹ پہ بھی مل جائے گا اللہ مجھے بھی اللہ کا حقیقی خوف نصیب ہو جائے اللہ آپ کو بھی حقیقی خوف نصیب کرے یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لو غفلت میں رہ جائے اور ایمان ضائع ہو جائے بھلا فتنوں کا دور ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرماتے ہیں ان فتنوں سے پہلے نیک آمال کے سسلے میں جندی کرو جو تاریخ رات کے حصوں کی طرح ہوں گی ایک آدمی صبح کو مومین ہوگا اور شام کو کافر ہوگا اور شام کو مومین ہوگا صبح کافر ہوگا نیز اپنے دین کو دنیا بھی ساتھ و سامان کے بدلے فروغ کر دے گا اللہ تعالی ہمارے حال پر ان فرمائے یہ نازم دور ہے لوگ ویزا لگانے کے لئے مازاللہ خود کو غیر مسلم لگ دیتے اگر کسی نے ویزا لینے کے لئے لوکیمنٹیشن کا تو کام ہوتا ہے خدا نہ کسی نے اپنے آپ کو کافی غیر مسلم طور پر لگ دیا یہ لگتے گیا اس کے ایمان زخاری ہو گیا مزاج سمجھائے گا اسلام و دین کی باتوں کو اللہ تعالیٰ کی اس نحبت کے قدر کرو اللہ نے ہم مسلمان پیدا کیا اس رب قوا کی قسم یہ اس کا بہت بہت عائسان ہے اللہ نے مسلمان پیدا کیا ہم کو ایسے گھر میں پیدا کیا کہ ہمارے مابا مسلمان تھے انسان بنایا مسلمان بنایا اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ داما نے کہنا ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے ہم کو صرف ایک بستی چڑی ہوئی ہے مادرت کے ہاتھ جوڑ کے مرامت مانا میری بات کا ہم کو بستی چڑی ہوئی ہے دن سوار پیسہ کمانے کی اللہ نہ کرے دین ایمان اس طرح کی چیزوں کے ہم کو کوئی سوچی نہیں ہے کہ گناہ کرتا رہا تو کیا میرا ایمان ضائع ہو سکتا کیوں نہیں گناہ کرتے کرتے اگر اللہ ناراض ہو گیا تو ایمان چلا جائے کیونکہ دیکھیں جس چیز کی تم قدر نہیں کرو وہ چیز تُو چھن لی جائے گی ایمان کی تم قدر نہیں کرو گے تو اللہ نہ کر تو اسے ایمان چھن لیا جائے گا اور اللہ فرماتے جسے ایمان کے برباد ہونے کا خوف نہ ہو در ہے کہ موت کے ایمان برباد کر دیا جائے ہمارے صحابہ اکرام علیم و رضوان یہ ڈرا کرتے تھے یہ درا کرتے تھے کہ کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو جائے یہ برے خاتمے سے ڈرتے تھے اور برے انجام سے ڈرتے تھے حالانکہ ان میں بعض وہ تھے جن سے سرکار صلی اللہ تعالی انہیں تو جنت کی بشارہ بھی تھی مگر پھر بھی یہ ڈرا کرتے تھے ہم کو ڈر نہیں لگتا جیسا ڈرنا چاہئے ہمیں جھوڑی بنے گا اب میں آپ چند عذابات بتاتا ہوں توجہ سے سنو انشاءاللہ تعالی آنکھیں کھلیں گی آنکھیں کہ ہم کر کیا رہے اور ہے کیا دل کی آنکھوں سے سنو جہنم میں غی نامی خوفناک وادی ہے جس کی گرمی سے جہنم کی دیگر وادیا پناہ مانگتی ہیں یہ وادی زمزانیوں شرابیوں سودخوروں جھوڑے گواہوں ماباپ کے نا فرمانوں اور بے نمازیوں کے لیے حضرت سینہ ابو غریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت رسول پاک نے فرمایا جس کو اللہ تعالی نے مال عطا فرمایا اور اس نے اس کی زکاة ادا نہ کی تو قیامہ کے دن اس کے مال کوئی گنج عزدہی کی صورت میں بنا دیا جائے گا اس عزدہی کی دو چکیاں ہوں گی جو اس کے بہت زہرینے ہونے کی نشانی ہے اور وہ عزدہ اس کے گلے کا توک یعنی ہار بنا دیا جائے گا جو اپنے جبروں سے اس کو پکڑے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال تیرا خزانہ شراب پینے والے ہیروئی اور چرس کے کش لگانے والے زنا اور جوئے کے اڈے چلانے والوں کے لئے لمحے فکر حضرت سیدہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان جو شراب پی لے چالیس دن تک اس کی نماز کبھل نہیں ہوگی اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالی اس کی توبہ کبھل فرما لے پھر اگر دوبارہ شراب پی لی تو تک اللہ تعالی تو تو م صلی چون ماں شراب پی لی تو پھر چالیس دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اگر توبہ کر لی تو اللہ کریم توبہ قبول فرما لے گا پھر اگر چوتھی مرتبہ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اس کے بعد اس سے توبہ کر لی تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور قیامت کے دیر اس کو جہنم میں دو زخیوں کی پیٹ کی نہر سے پلایا جائے گا شراب سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمادے ہیں اگر کسی کونے میں شراب کا ایک کترہ گر جائے اور اس پر منارہ تعمیر کیا جائے تو بھی اس منارے پر حضان نہ دو اگر کسی دریا میں شراب کا ایک کترہ گر جائے پھر وہ دریا خوشک ہو جائے اور وہ وہاں پر گھاس ہوگائے تو اس گھاس میں میں اپنے جانور نہ چڑھاؤ یہ تھی شراب سے نفرت اے والدین کا کی نافرمانی کرنے والوں درہ تم بھی سنو ماغاف کی نافرمانی کرنے والوں کو گھبرا کر توبہ کر لینی اور والدین سے معافی مانگر کو راضی کر لینا چاہئے سیدہ عبداللہ ابن امباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شرط اپنے ماں باپ کا اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے جو شرط اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے اس کے لئے جنب کے دروازے کھل جاتے ہیں اگر ماں باپ پہ سے ایک ہی موجود ہو اور وہ ایک ہی کا فرما بردار ہو تو اس کے لئے جنب کے ایک دروازہ کھل جاتا ہے اور جو شرط اپنے ماں باپ پہ نافرمان ہوتا ہے اس کے لئے جہنم کے دو دروازے کھل جاتے ہیں اور اگر ماں باپ ایسے ایک ہی موجود ہو اور وہ ایک ہی کا نافرمان ہو تو جہنم کا ایک ہی دروازہ اس کے لئے کھلتا ہے یہ سن کر ایک صاحبی نے عرض کیا اگرچہ اس کے ماں باپ اس پر ظلم کرتے ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ اگرچہ اس کے ماں باپ اس پر ظلم کیا ہو اگرچہ اس کے ماں باپ اس پر ظلم کیا ہو اگرچہ اس کے ماں باپ اس پر ظلم کیا ہو ماما کی اطاعت کرنے پڑے گی میرے میٹھے میٹھوں پیارے پیارے اسلامی بھائیوں حضرت عبداللہ بن حنزلہ رضی اللہ عنہ سے روایتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سود کا ایک درہم جان بھوٹ کر کھانا چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت و مرا گناہ ہے آئے آئے اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین سچی سچی توبہ کر لیجئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے رقیم ہے وہ گناہ معاف کر دیتا ہے جب بندہ اس کے آگے سچی توبہ لاتا ہے تو ہم سچی توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ بخش دے اور سچی توبہ صرف گالوں پر چپت مال لینے کا نام نہیں ہے کہ ہم بولے سچی توبہ ہوگئے خریم ناک پر انگلی لگڑے ہیں ہم بولے سچی توبہ ہوگئے سچی توبہ کہتے ہیں آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ یہ پکا ارادہ ہونا چاہئے آئندہ گناہ نہیں کروگا اللہ معاف کر دیتا ہے بندہ بس رب کے آگے سچی توبہ کر دیتا ہے حالات بدل دیتا ہے چیزیں بدل جاتی ہیں ایک مرتبہ ایک شخص کے ہاتھ شراب کی موتل تھی وہ جا رہا تھا سامنے سے سیدنا امیر و ممیرین عمر فاروق کے عظم آگئے وہ ڈر گیا بولا امیر و ممیرین تو مجھے پوچھیں گے اس میں کیا ہے شراب ہوگی تو مجھے سزا ملے گی اور وہ گھبرا گیا ابھی گھبرا ہے وہ اسی مطلب اپنے عرب سے توبہ کرتا ہے یا اللہ اپنے بندے عمر کے آگے مجھے رسوہ نہ کرنا میں سچی توبہ کرتا ہوں آت کے بعد شراب بھی بھی ہوگا توبہ کر لیے اس نے سید عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے قریب آئے اور پوچھا بتا اس میں کیا ہے بتا موتل میں کیا ہے اس نے کہا سرکا کہ بتا جیسے عمر فاروق نے اس موتل کو دیکھا واقعہ اس میں سے سرکا تھا اللہ تعالیٰ نے لمحے کو شراب کو سرکا بنا دیا لمحہ نہ تھا لمحہ یہ اللہ کی قریبی ہے بندہ مر سو گناہ کرتا ہے ایک لمحہ لکھتا ہے توبہ کرنے میں سارے گناہ معاف کر دیتا ہے میرا رب جنت دے دیتا ہے میرا رب بلکہ صرف گناہ معاف نہیں کرتا اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے آؤ نا سچی توبہ کرتا ہے اور زندگی اس رب کائنات کے حکم کے مطابق گزارتے ہیں رشت کون دیتا ہے اللہ جان کون دیتا ہے اللہ موت کون دے گا اللہ عزت کس کی آت میں اللہ کے آت میں کنزے اتارنے کے لئے مدد کون کرے اللہ بیمار ہو تو شفا کون دے اللہ ہمارے لئے براستے اگر بند ہیں تو کون ہے جو راستہ کھول دے اللہ اللہ زبردست ہے وہ طاقت والا ہے وہ قوت والا ہے وہ قدرت والا ہے ہم اس کی بارگاہ سے دور ہو کر کونسا خیر ڈھونڈنے جا رہے ہیں نمازوں سے دور ہو کر کس بھلائے کو ڈھونڈنے جا رہے ہو شرابے پی کر تم کونسے راستے پر جا رہے ہو شرابے پی کر جندت کے راستے پر نہیں بندہ جہنم کے راستے پر جاتا ہے جوا کہل کر بندہ جہنم کے راستے پر جاتا ہے مدکاریا کر کے جہنم کے راستے پر جاتا ہے خفت درکوں سے بری نیتوں کے ساتھ دوستیاں کر کے ان کے ساتھ رہ کر بیٹھ کر گندے گندے کلام کر کے بندہ جہنم کی طرح جاتا ہے فلم برامے دیکھ کر بندہ جہنم کی طرح جاتا ہے کیا ہو گئے پیارے اسلامی بھائیو خدا سے ڈرو اور سچی تو اللہ تمہارے دین بدل دے گا تمہاری پریشانیہ اللہ دور کر دے گا تم رحمتوں کا بھی برسائے گا تمہارے رسم اللہ برکر دے گا تمہارے اٹھکے کام اللہ نکال دے گا اللہ تمہاری پریشانیہ دور کر دے گا اللہ تعالی برا کریم ہے ایسی مدد کرتا ہے ایسی مدد کرتا ہے ایسی مدد کرتا ہے میں آخر میں آپ کو بہت پیارا واقعہ سناتا ہوں ایک بے روزگار نوجوان تھا بے روزگار نوجوان تھا روزگار ڈھونتا ہے لیکن اس کو روزگار کہیں نہ ملا ایک دن تھکا آ رہا وہ اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا راستہ کس میں تھیلی ملی کفورت تھیلی وہ تھیلی اٹھائے تو اس میں سے قیمتی ہار قیمتی ہار بہترین 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 میری تو مدد ہو گئی ہے کمتی ہار اس کو میچوں گا اور خوب پھر خواب دیکھنے لگا گھر آ گیا تو اس کو بیج کر میں اپنے حالات اچھے کروں گا صبح ہوئی تو کسی کے آواز کان میں آئی کوئی بزرگ عدمی تھا بڑی عمر کا بھائیان میری کوئی ایک تھیلی گر گئی اس کو قیمتی ہارتا کر کسی کو ملاؤ تو دے دے اس کو پانچ سر روپے تحفہ دوں گا اور وہ سن کر فہرشان ہو گیا کہ یہ حال اس کا ہوگا میں اس کو کیوں دوں میں نے کسی سے روٹا تھوڑی ہے میں تو زمین سے ملائے اب یہ اس کی کشنا کش ملتا ہے کہ اس کو خیال آیا کہ میں نے کہیں پڑھا تھا اس نے کہیں پڑھا ہوا تھا کہ جو حق کا حق دار کو اس کا حق واپس کر دے اور اس کی جس کو لوٹا تھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے انتظام فرما دیتا ہے کوئی اسی چیز سے کہیں پڑھی تھی اسے کہا چلو یا میرا تھوڑی حال جس کا ہے اس کو دے دیتا ہوں بعد نکلا بابا نظر آیا کہ بابا جی کیسا تھا بلہ ایسا ایسا تھا بلہ یہ ہے بیٹا یہی ہے بلہ خوش ہو گیا بابا جی توفہ دیا بلہ مجھے انعام نہیں چاہے کہ بیٹا لے لو کہ کیا کروں گا میں نے کون سا اپنی کوئی چیز دی آپ ہی کی چیز سے آپ کو واپس کر دی دعا دے تو اللہ تعالیٰ خیر کرے اسے انعام مغیرہ دیا نہیں اب گھر آ گیا اداس بیٹھا ہوا ہے گھنکہ نکلے یہ بے روز گا رہے سو دیکھیں دور کسی اور علاقے میں جاتے ہیں مواج آ کر کچھ نیکی کے گروزگاہ ڈونڈتے ہیں آپ لوگ نکلو جس طرح آپ جس طرح نکلے وہ آپ کا اپنا حال تھا یہ چھوٹا تھا سامان تھا کپڑے وغیرہ لیے کشتی میں بیٹا چل پڑا اب اللہ کی قدرت سلام آ گیا کشتی ٹوٹ گئی کپڑے اپنے سب بھی گئے اب تھا کہ یہ روبے گا تختہ اس کے ہاتھ کھا گیا اس نے اپنے ہاں پر تختے پر ڈال دیا تختہ تیرتہ 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 ہوا کسی جزیرے پر اس کو پھیک دیا اس کو نا جزیرے پر رکی ہے تختہ یہ بھی جزیر آئی ہے اب یہ اس کا حال برا تھوڑا ہوش بحال ہوئے اٹھا کپڑے گیلے کپڑے سکے چلتا رہا تو آگے مسجدی نظر آئی کچھ لوگوں کی وہاں مسجد پر نظر پڑی یہ مسجد میں جا کر بیٹھ گیا کہا چلو تلاوت کرتا ہوں نماز پڑتا ہوں اللہ کو یاد کرتا ہوں اب یہ اللہ کی عبادت میں نیکی میں تلاوت میں مصروف ہو گیا جو اسے تلاوت کی تو بھائی کے چند لوگ آ گئے کہا بھائی تم قرآن پڑھ رہے کہا تم کو قرآن پڑھنے آتا ہے کہاں آتا ہے کہاں سے آئے ہو پرستہ سہار اپنا قصہ سنا ہے بھائی میں تلتا گرتا پڑھتا یہاں پہنچاؤ تو کہا چلو بھائی گئے ہو تو ہمارے بچوں کو قرآن پڑھا دو بھائی ہم تمہاری کچھ خدمت کر دیں گے اب اس کو کیا چاہیے تھا اس کا تو کام ہو گیا کہ ٹھیک ہے اس نے قرآن پڑھانا شروع کیا پھر کچھ لکھر آتا یہ بچوں کو پڑھاتے ہوئے کچھ لکھر آتا تو لوگوں نے کہا تمہیں لکھنا بھی آتا ہے کہاں لکھنا بھی آتا ہے تو کہا پھر ہمارے ہمیں لکھنا پڑھنا بھی سکھا دو اس کو لکھنا پڑھنا بھی سکھا دیا اب یہ لکھ پڑھ بھی رہے قرآن بھی پڑھنے لکھ پڑھ رہے تو یوں علاقے میں اس کی عزت ہو گئے نہیں استاد ہو گیا یہ فیچر ہو گیا قرآن بھی پڑھا رہا ہے علمی سکھا رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے ایک عرصہ تک اس نے اپنے گاؤں میں اس علاقے میں بد گزارا ایک عرصہ کے بعد اس کو علاقے کے بعد گزرگوں نے کہا کہ مجھے قریب سے کون شاندی کرے گا نہ کوئی آگے نہ پیچھے کہ ہمارے گاؤں میں بیٹا ایک لڑکی ہے ہمارے جزیرے میں ایک لڑکی ہے نیک ہے نیک صورت ہے ماں باپ ہے نہیں اگر تم کہو تم بات کرتے ہیں تم سے اس کے شادی کر دیتے ہیں تم بھی نیک ہو وہ بچے ہم کو پتا ہے کہ نیک صورت ہے نیک صورت ہے کہ ٹھیک ہے باپ جو فیصلہ کرو میں تو یہی ہوں شادی کرتے ہیں میری اس کی شادی ہو گئی شادی ہو گئی اب شادی کی رات اپنے کمرے پہ گیا کمرے پہ جا کر اس نے جیسے ہی اپنی دولن کو دیکھا تو اس کے جیسے گلے پہ نظر پڑی تو وہ ہار تھا جو اس نے بابا کو دیا تھا وہ تو چونک گیا یہ ہار ادھر کیا تو گھبرا کا باہر بھاگا تو باہر جو جو بڑے بزرگ کارے تھے کہا بیٹا کیا ہوا ہم نے تو ایک اچھی نیک لڑکی سے شادی کی ہے تو میں کیا لڑکی پسند نہیں آئی کہا یہ بات نہیں ہے میں نے اسے گلے پہ ایک ہار دیکھا تو پھر جو ساری کہانی سنائی کہ ہار کی جو کہانی تھی بولا یہ تو وہ ہار ہے تو گاہ والے کہنے لے گا ماشاءاللہ سبحاناللہ پھر کیا ہو گیا مجھے بھی تو بتاؤ کہ بیٹا تم نے جس بابا کو یہ ہار واپس کیا تھا یہ اس ہی بابا کی بیٹی ہے اور جب وہ ہار لے کر واپس آیا تھا تو یہ ہم کو کہتا تھا کہ کسی علاقے میں ایک نوجوان ملاتا جو بڑا نیک تھا دوبارہ مل جائے تو پھر اس سے اپنی بیٹی کی شادی کروا دوں وہ تو انتقال کر گیا پھر اللہ نے اس کی دعا کبھل کر لی اور تیری اس سے شادی ہو گئے اللہ نے تجھے یہ آئی سبا مہنچا دیا اس کی شادی ہوئی اس عورت کے دو بچے ہوئے عورت انتقال کر گئی اب وہ ہار اس کا اور اس کے بچوں کا تھوڑے عرصے کے بعد دونوں بچے انتقال کر گئے اور وہ ہار کس کا اس کا وہ ہار جو یہ ناحق طریقے سے لینا چاہتا تھا مگر اس نے اللہ کے لئے اس حق کو حق دے کر اللہ کو راضی کر دے کر اس کا ہار اس کو لوٹا دیا اللہ کریم نے اس کو ہار بھی لوٹایا عزت بھی دی سورت بھی دی اس کی بیوی بچے بھی ہوئے اور اس کا روزگار بھی ہوا اور اس کو اللہ تعالی نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا اللہ یوں رسط دیتا ہے پیار اسلامی بھائیو نیکی اختیار کرو فریزگار اختیار کرو اگر شراب ہی ہو تو شرابیں چھوڑ دو جوہے کہلتے ہو جوہے چھوڑ دو گانے باجے دیکھتے سنتے ہو چھوڑ دو یہ بنائی کے راستے چھوڑ دو یہ نہ دیکھو کہ یہاں میں کوئی دیکھتا نہیں ہے کوئی ہے نہیں خاندام والا نہ رشتہ دار نہ کوئی عزیز نہ کوئی دوست نہیں یہ نہ دیکھو تم ان کی نافرمانی تھوڑی کرے ہو کہ تم ان سے نرو گے تم کس رب کی نافرمانی کرتے ہو رب تمہیں دیکھ رہا ہے تو دنیا میں کہیں ہی ٹھے لے جاؤ رب تو دیکھتا ہے رب سنتا ہے اس کی بارگاہ میں توبہ کریں اور سچی توبہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہم پر خاص رحمت فرمائیں اور ہمارے رشت میں برکت دے ہمارے جان و مال میں برکت دے تو میرے بیٹیو پہلے سے بھائیو قرآن سیکھیں قرآن پڑھے وقت گزارے نیکی میں وقت گزارے وقت مکالیں جو بھی آپ کا وقت میں اس پر قرآن سیکھیں مدرسط المدینہ والی غان دعوت اسلامی والوں کی طرف سے ترکیب ہے جس پر قرآن دروس کروای جاتا ہے ان سے رابطہ کر کے اپنی نماز دروس کریں اپنا وضو دروس کریں اپنا غسل دروس کریں کہ اپنے پاک کرنے کا طریقہ سیکھیں علم دین حاصل کریں ہفتہ وارج اتماع پر شرکت کریں جیسے آج اپنے اتماع میں شرکت کیے آپ کو کتنا فائدہ ہو یا نہیں ہو اس کا فیصلہ آپ خود ہی کر لیں ڈانے باجوں سے بچیں علم دین سیکھیں تاکہ ہم اللہ کی رحمت سے کم کن کلمات سے بھی تو بچیں جسے امار ضائع ہو سکتا ہے وہ کون سے رسم ہیں وہ کون سے رواج ہیں کس کے ساتھ اٹھنا چاہئے کس کے ساتھ نہیں اٹھنا چاہئے کس ایسا تعلقات ہونے چاہئے نہیں ہونے چاہئے کس کی بات میں ہاں میں ہاں کرنی ہے کس بات میں ہاں میں ہاں نہیں کرنی ہے یہ سب علم ہونا چاہئے ہم کو معلومات ہونی چاہئے تو چاہے آپ ہو یا مدنی چینل کے دنیا بھر میں کئی بھی ناظرین ہو آپ سب دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ دنیا کے تعداد ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کو مدنی چینل پر دیکھ رہی ہو کہ ہمارے کرتی یہ جزیرہ ہے یونان کا اور یونان کا سب سے بڑا جزیر ہے آئیلینڈ جس کو کہتے ہیں یہاں گئی عاشقہ رسول دیکھیں نیچے بھی اوپر بھی سب بھرا ہوا ہے اوپر نیچے ہر جگہ عاشقہ رسول بیٹے ہوئے یہ جذبہ ہے تو آپ آئے نہ آپ کے اندر دین کی اسلام کی محبت ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سننے کی محبت ہے تو آپ کام کائچ سے فارق ہو کر یہ آئے ہونا اللہ اللہ آؤ جنت کی طرف چلتے ہیں اللہ مدینہ کی یادوں کی طرف چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں مصطفی غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی اب یہ دنیا کی فکریں چھوڑ ہو گیا ابھی یہاں ہوں پھر تھوڑے دنوں کے بعد وہاں چلا جاؤں گا پھر یہ یہ دو چاہت کام ہوگا تو پھر ادھر نکل جاؤں گا پھر ادھر نکل جاؤں گا پھر ادھر نکلتے نکلتے بھائی کبر میں نکل جاؤں گے چلے گئے کئی کبروں میں چلے گئے شہروں میں سوچتے تھے اُس شہر میں چلے گئے جہاں سے باپسی نہیں ہے چلے گئے تو یہ ادھر ادھر کے راستے نکلنے کے بجائے آونا مدینہ کا راستہ نکلتے مدینہ کے دیوانے بن جاؤ مدینہ کے پرمانے بن جاؤ کہا جا رہے تھے تم کدھر نکل گئے جانا ہوں ہوں مدینہ ہیں چلے آئے پتہ نہیں کدھر کے کدھر اللہ تعالی ہم آئے بس مدینہ کی محبت دے دے ذکر مدینہ کرتے رہے مدینہ مدینہ کرتے رہے مدینہ کی یادوں پر گھوم رہے ہیں چلو مل کے کرتے ذکر مدینہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ اب سب مل کر مدینہ مدینہ کریں گے ٹھیک ہے مدینہ 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 اور خونجنا چاہیے ذکر مدینہ سے مدینہ اوپر ریچے آگے پچھے ہر طرف مدینہ مدینہ ہو جائیں مدینہ 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 خدا گر کیامت میں فرمائے مانگو لگائیں گے دیوان نارا مدینہ 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 ہمارا مدینہ ہمیں جاند دل سے ہے پیارا مدینہ 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 اس لئے اتار جان و دل سے پیارا میرے آقا میرے دل پر مدینے میرے آقا میرے دل پر مدینے پتہ ہے نا اسی مدینے والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہم کو حضر ہونا ہے وہی سے ہم نے شفاق کی بھیگ لینی ہے آقا نظر کر دو پریشان ہے کہیں پکر نہ جائیں کہیں جانوں میں نہ ڈال دیا جائیں آقا نے نظر کر دی نہ یقین مانو بیرا پار ہو جائے گا آقا نے اگر اللہ سے بخشوا دیا جنت پر داخت دلوا دیا بیرا پار ہو جائے گا اسی پیارے مصطفیٰ کی دیوانگی چاہیے اسی کی سچی محبت چاہیے اور اس کے انداز اور عمل کرنے والے بن جائے ذرا دیکھو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھے ان کا انداز میرے مصطفیٰ تو پوڑی انگڈالی والے تھے تمہیں کیا ہو گیا اے عشق رسول کی باتیں کرنے والوں آپ سے پیارے مصطفیٰ کہ یہ محبت کی رشانی داڑی کا بزن نہیں اٹھتا اس میں کیا بزن ہے اس میں ایسا کیا ہے کہ ماذا اللہ عشق رسول ماذا اللہ اس کو مطلب کہ آپ مونڈ کا ڈالیو پر باتے ہو اور اعلان بھی کرتے ہو آشی کے رسول ہیں ارے بھائی آشی کے رسول ہو تو اظہار بھی تو کر کے دکھاؤ نہ کہا عشق رسول کا اظہار ہمارے چہرے سے ہوتا ہے ہمارے سر سے ہوتا ہے ہماری زبان سے ہوتا ہے ہمارے کیدار سے ہوتا ہے ہم دنیا کے کسی کونے میں بھی رہیں ہمیں رات کے اندھیرے میں بھی کوئی دیکھے تو کہے کہ یہ مسلمان جا رہا ہے یہ کیا ہے کہ ہمارا نام سن کر کسی کو بتا دلے کہ میں مسلمان ہوں مجھے دیکھ کر یہ سمجھ جائے کہ میں مسلمان ہوں مگر اپنے آپ کو آئینے کے سامنے کھڑے رہے کر دیکھ لو کون کتنا کیا لگ رہا ہے دونس ہوا رہے کہ میں ایسا بن جاؤں میں ایسا بن جاؤں یا میں ان جیسا بن جاؤں یا میں ان جیسا بن جاؤں ارے ان جیسا ان جیسا بھی کچھ بھی نہیں ہے اتنا تو پناہ ہو جاؤں میں تیری ذاتی حالی میں یا رسول اللہ جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے آئینے کے سامنے کھڑے ہوں بیچ کی مانگ نکال رہے ہوں کیوں نبی پاک بیچ کی مانگ نکالا کر دے تھے سبحان اللہ چہرے پر داڑیوں کنگی کر رہے ہو جائے کیوں سرکار کے چہرے وہ بارے پر داڑی تھی دیکھ دیکھ کر آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو نبی پاک کی صندت یاد آئیں گی ایسے ہو جائے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود شرمندہ ہوتے ہیں لوگ کہ میں کیسا تھا کیسا ہو گیا ہوں ایسا نہیں کریں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے پیچھے چلیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بیرے پار لگا دیں گے انشاءاللہ یہ جو آقا کی بگے بانی میں ہوگی وہ کشتی رو بھی نہیں سکتے ہے نا وہ ہے فلاہ و کامرانی نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگر جاتا ہے نادانی میں ڈوب سکتی ہی نہیں موجو کی تغیانی میں جس کی کشتی ہو محمد کی لگے بانی میں اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم یا عبداللہ یا نبی یا نبی بیدانِ مشکل کشا ہر صحابیِ نبی جنبی جنبی دیوانے ہو خل دیوانے ہو دیوانے ہو بس نظر بھی آج ہو دیوانے انشاءاللہ دیوانے مدینہ کا دیوانہ مدینہ کا بستانہ مدینہ کا پروانہ تو کبھی زمان پر اللہ کا ذکر جاری ہے تو کبھی رسول پا کا ذکر جاری ہے کبھی اللہ اللہ کی ضربیں لگ رہی ہیں اذکر اللہ 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 جلہ جلالہ جلہ سبحان شاللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ زبان پر درود و سلام اللہ کا ذکر وہ کہہ رہے کسی نے بڑی پیاری آشن لکھا ہے ہے کبھی درود و سلام تو کبھی نا طلب پہ سجی رہی سبحان اللہ غم عشق میں کبھی رو پرا کبھی آنسوں کی جری رہی سبحان اللہ تیرا راز آشق مصطفی نا سمجھ میں آسکا تو بتا تیرا راز آشق مصطفی نا سمجھ میں آسکا تو بتا کبھی تیرے لب پہ ہسی رہی کبھی آنسوں کی جھڑی رہی جسے مل گیا غم مصطفی اسے زندگی کا مزا ملا جسے مل گیا غم مصطفی اسے زندگی کا مزا ملا دو جہان اس کے سبر گئے اسے آخرت میں خوشی ملی در مصطفی کی تلاش تھی میں پہنچ گیا ہوں خیال میں در مصطفی در مصطفی کی تلاش تھی میں پہنچ گیا ہوں خیال میں نہ تھکن کا چہرے پہ اثر نہ سفر کی پاؤں میں دول ہے جسے چاہے جیسے نواز دے یہ مزاج عشق رسول ہے سبحان اللہ پڑھتے رہے میری آواز نہیں جیسے ناتخان ہوتے ہیں ناتخان دھوڑی ہوں جیسے ناتخان ہوتے ہیں لیکن پڑھتے رہے آقا کی بارگاہ میں آواز نہیں دل دیکھا جاتا ہے سبحان اللہ پڑھتے رہے آقا کے ناتخان سناتے رہے میں دور ہوں تم تو ہو میرے پاس آقا کی بارگاہ میں اس کیلئے یا رسول اللہ میں دور ہوں میں کریتی میں ہوں مگر آقا تم تو ہو میرے پاس تم تو میرے نبی ہو میں آپ غلام ہوں آقا میں دور ہوں تم تو ہو میرے پاس سل میری پکار آقا 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 سوار آقا گم ہو گئے بے شمار آقا ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ میری لِللہ یہ موچ اتار آقا مگرا جاتا ہے کھیل میرا آقا آقا سوار آقا انشاءاللہ اللہ کو یاد کرتے رہے گے رسول پاک ذکر کرتے رہے گے درد و سلام پڑھتے رہے گے استغفار کرتے رہے گے اللہ کی رحمت شامل آر آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ کسے دین رات بدلتے آپ میرا یہ یوں سمجھ یورپ کا میرا آخر اشتفاہ کل ہماری ترکی روان گئی ہے قریبا 26 دسمبر کو پاکستان سے چلا ہوں الحمد اللہ اور آج کیا تاریک ہے تیس تیس جنوری ہے تو ایک ماں سے الحمد اللہ اپر ہو گیا یوکی سے ہوتے ہوتے یورپ جرمنی سے پھر ہوتے ہوتے ابھی کریتی یہ ہمارا آخری اشتماع تھا ہو سکتا اس وقت میں یورپ میں کئی کئی اسلام میں دیکھ رہے ہوں میں آج اس اشتماع کے ذریعے ان تمام اسلامی بھائیوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اجتماع کی تیاریاں کی مدری مشوروں میں شرکت کی اجتماع میں شرکت کی سفر کی آجتنے سارے سوئے کو جمع کر لانا ایک آسان کام تو نہیں ہے اور منصف کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو ماشاء اللہ اپنا اور ہم سب کو اس وقت نہ دی مصطفیٰ کا دیدار نہ کر لے دیدار کی بھی کب پٹے گی دیدار کی بھی کب بٹے گی مگتا ہے امید وارات یارم تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے اس نور مجسم کا سنا پا نظر آئے ایک آش ایک آش ایک آش ایک آش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہو جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے آنکھوں میں چمک کے دل میں آجا آنکھوں 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 چمک دل میں آجا آنکھوں 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 دیدار مصطفیٰ کے لیے ایک کاش کا رونے والی آنکھ مل جائے دنیا کے نظار دیکھ کر کیا کریں گے یہ جو دیکھتے ہی کیا کریں آقا دیدار ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں سرکار جو تمہارا رخ زیبا نظر آئے ایک صحابی رضی اللہ عنہ میں آپ واقعہ سنا جب میرے نبی پاک کا وصال ظاہری ہو گیا آپ کا انتقال ہو گیا تو وہ صحابی نے رب کے وارگاہ میں دعا پتا کیا کی یا اللہ ہاتھ نیچے بھی نہ آئے تھے گینگیا ہوگا نور چلا گیا مصطفیٰ کو دیکھنے کیلئے آنکھیں ترستی تھی عاشق رسول تیری آنکھیں کیا دیکھنے کو ترست رہی ہے تو اپنے آنکھوں سے کیا دیکھ رہا ہے تو اپنی آنکھوں سے مدینہ دیکھ تو اپنی آنکھوں سے زمزم شریف دیکھ قرآن دیکھ تمنا کر کہ ان آنکھوں سے اپنی آنکھوں دیدار کرو ان آنکھوں کو بچا ان آنکھوں کو گناہ سے بچا اللہ تعالی راضی ہوا تو تجھے جنت دے گا اور جنت میں اللہ تعالی تجھے اپنا دیدار کرائے گا اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے اپنے دل کی حفاظت کرے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرے دنیا میں جہاں کئی بھی ہیں اپنی نصروں کی حفاظت کرے تعلیم کے نام پر اپنی اولاد کو تباہ ہونے سے بچائیں دوستوں کے نام پر اپنی اولاد کو تباہ ہونے سے بچائیں یہ نشوں میں چلے یہ جمعوں میں چلے گئے یہ دنیا کے رنگینیوں میں چلے گئے ان کو بچپن سے ہی اللہ اور اس کے رسول کی یادوں میں گھما دیں سنتوں پر عمل کرائیں نیک صحبت دیں اپنی عورتوں کو بے پردگی سے بچاؤ بے حیائی سے بچاؤ بے شرمی سے بچاؤ ایسی جگہ جانے سے بچو جہاں بے شرمی بے حیائی بے پردگی ہو رہی ہے اب جب آئی گئے ہو اور جب تمہارا ذہن بنی گئے گئے تو جہاں رہتے ہو وہیں اپنے نعمت ہے ایسے پر فتن دور میں کہاں اس طرح ہمیں پکر پکر کے جنت کی طرف لائے جا رہا یا اللہ ماشاءاللہ گم مصطفیٰ گم مدینہ خوف خدا عشق رسول گم آخرت ایمان کی فکر نمازوں کی سوچ سچ بلنے کی سوچ ایمان داری دیانت داری شرافت ماباب کی اطلاع فرما برداری قرآن سیکھنا مزید آباد کرنا ایک دوسرے حق ادا کرنا ماباب کی حق ادا کرنا بیوچ حق ادا کرنا ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے ملنا سنت ور عمل کرنا یہ سارے پیغام جو دعوت اسلامی دے رہی ہے کہا اس وقت آپ وہ کہا مقف مدینہ مبять ادا مسجد میں رہ دعوت اسلامی ایمام بنا رہی دعوت اسلامی حافظ بنا رہی دعوت جان کرنا دعوت اسلامی سیسٹم چلا رہی ہے دعوت اسلامی سوشل میڈیا چلا رہی ہے دعوت اسلامی ویب سیٹ چلا رہی ہے دعوت اسلامی کیا نہیں چلا رہی ہے دعوت اسلامی کے اندر مختد المدینہ چل رہا ہے کتابوں کے پملشنگ ہو رہی ہے کتابیں تقسیم کی جارہے ہیں کتابیں بیچی جارہی ہے قرآن و حدیث کے مطابق قرآن و حدیث کیا اتنی بڑی خدمت ہو رہی ہے کتابیں لکھی جارہی ہیں کتابیں پرنٹ کروائی جارہی ہیں بیانات ہو رہے ہیں مدنی مذاكرے ہو رہے ہیں اجتماعت ہو رہے ہیں بڑے پر اجتماعت ہو رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں یہ سب کچھ اسلامی بھیلوں میں مدنی کا ملک ہو رہا ہے استالبہ ملک ہو رہا ہے خصوصی جو بھوکے بے رہے ہیں مدنی کا ملک ہو رہا ہے مدنی منعوں کا الگ سمالہ جا رہا ہے یہ کون آپ خود بتاؤ یہ اتنی بڑی تحریک ہے جو میں بھی آپ کو بیان کر رہا ہوں جیلوں میں دعوت اسلامی جا کر الگ مدری کام کر رہی ہے اس کی طرح جو سیاسی سماجی اور اس طرح کے جو اہم طبقے کلاتے لوگ ان میں جا جا کر ان کو الگ دعوت اسلامی نیکی کی دعوت پہنچا رہی ہے ڈوکٹروں میں انجینئر میں وکیلوں میں پروفیشنلز کے اندر طرح طرح کے اس طرح طبقات کے اندر دعوت اسلامی الگ مدری کام کر رہی ہے ہر طرف دعوت اسلامی دعوت اسلامی ہے خود آپ کے اس وقت کریتی میں میں شاید چار سال والد آئے ہوں چار سال پہلے حاضر ہو تھا یہاں کو مدنی مرکز تھا تین اور آج چار ہو گئے یونان میں کتنے ہو گئے ٹوٹر یونان میں تیرہ مدنی مرکز ہو گئے پہلے تو یہ نہیں تھا یہ دعوت اسلام میں مدنی مرکز ہے اٹلی میں ہمارے تقریباً بارہ مدنی مرکز ہیں تیرہ یوکے میں الحمدللہ تقریباً چالیس سوپر مدنی مرکز ہیں سوٹ افریقہ میں پچاس سوپر مدنی مرکز ہیں ہند ہندیا میں پانسو سے زیادہ ہفتہ وار اجتماع ہو رہے ہیں پاکستان میں ہفتہ وار اجتماع پانسو سے زیادہ ہو رہے ہیں اور دنیا بر کے اجتماع ملے ہوئے ہیں شاید ہر ہفتے پندرہ سو سے زیادہ دعوت اسلام میں ہفتہ وار اجتماع کرتی ہوگی جس میں لاکھوں اسلامی ہر ہفتے جمع ہوتے ہیں ہزاروں مدارس المدینہ مالی گھن کے جن میں لاکھوں اسلامی بھائی روزانہ قرآن پر آپ بات پڑتے ہیں اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کے فریوکو روحانی الہر تعویزات گوراد و وظائف کیا نہیں کر رہی دعوت اسلام آپ سوچے تو رہی آپ کو کوئی ایک ایسی دمزی مل دی جو اپنی ایک اس چھتری کے نیچے اتنے سارے کام لے کر چل رہی ہو اللہ کی رحمت ہے تو یہ مارے لئے نعمت ہے آپ جہاں بھی دنیا میں دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہو جائے آپ کے کیسے وابستہ ہوں نماز کی دعوت دے نکی کی دعوت دے برائے کو دیکھیں روکیں لوگوں کو نکی کی طرف بلائیں میں نمازی کو نماز کی طرف بلائیں جس کو قرآن نہیں آتا اس کو قرآن سکھانے کی طرف لے کے جائے گناہ سے بچائیں یہ دعوت اسلامی ہے آپ والے میمبر چھوڑی دعوت اسلامی کی کیا فام بھرو گے یا کوئی فیس بھی سے نہیں نہیں دعوت اسلامی آپ اسلام کی دعوت دو آپ دعوت اسلامی والے ہو دعوت اسلامی ہر عاشق رسول کی ہے تو آپ یہ ذمہ داری سبول یہ کام سوالو الحمدللہ کل ہم جہاں تھے وہ اسلامی نے بڑی پیاری نیت کی کون کون لوزانہ نماز کی دعوت دے گا میرا خلق شاید نائنٹی پرسن سے بینہات اٹھایا تھا نائنٹی ٹو آپ ہی نیت کرو کہ ہم انشاءاللہ آج اگر عشاء نہیں پڑی تو عشاء پڑیں گے انشاءاللہ اب نمازیں نہیں چھوڑنی آپ نے انشاءاللہ اور فجر میں کون کون جگائے گا کون نیت کرتا ہے میں انشاءاللہ فجر کی نماز کے لئے اسلامی بھائی کو جگہ ہوں گا مار کے نہیں پیار سے پاؤں دبا کر اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ فجر پڑ لو زور کے لئے کون نماز کے لئے بلائے گا پانچوں نمازوں کے لئے نماز کی دعوت کون دے گا پرنی تو ہے مگر دعوت بھی دینی ہے انشاءاللہ نمازی بنیں گے بھی نمازی بنائیں گے بھی انشاءاللہ نمازی بناو تحریک نمازی بناو تحریک اور نماز سیکھ لیں کل بڑا پیارا ہوا جہاں تھے کہاں کون سی جگہ تھے اسکالالکونیا اب یہ صحیح نام ہوا نہیں ہوا پتہ نہیں مگر آپ سمجھ گئے کہاں تھا تو یہ وہاں تھے تو ہم نے پیر ہم نے کہا کہ آپ میں سے چلو ہم نماز سیکھو ہم آپ کو نماز سکھاتے نماز وضوح گسل کپڑے پاک کرنے کا طریقہ اور دو چار اور بڑی بڑی موٹی موٹی باتیں اب تک پہنچاتے کیا ہے تین دن دے دے ہم کو جمعہ ہفتہ اتبار میرا خالے کے شاید کھو ٹھاک اس طرح پر کھڑے ہو گئے بہت سارے کھڑے ہو گئے تو انشاءاللہ امید ہے جمعہ ہفتہ اتبار ابھی ہم پرتغال میں تھے پرتغال میں بھی ہم نے یہ اعلان کیا کہ ہم اتبار کو نماز کا طریقہ سکھائیں گے ماشاءاللہ چیت عدد پرتغال میں جمع ہو گئی تو آپ بھی چلو آپ کو بھی اوفر کرتا ہوں اتنے جمعہ ہوا ہیں تو کوئی جمعہ ہفتہ اتبار تین دن نکالو یار اللہ کے رضا کے لئے اتنی قربانیاں دیتے ہو اتنی مشقتیں محنتیں اٹھائی ہیں کیا کچھ نہیں کیا آج تک آپ لوگوں نے آپ کوئی پتہ ہے جو کچھ کیا مال اور دنیا کے لئے کیا ہے آؤ نا اللہ کے لئے کچھ کریں اللہ کے لئے کریں اللہ دیکھو کیسے راستے کھول دیتا ہے تین دن دے دو یار دے سکتے ہیں تین دن صرف جمعہ ہفتہ ہے تین دن دے دے آپ آپ ہمارے میمان تین دن کے لئے بس رہیں کھائیں پی ہمارے پاس وقت آپ کا بکیاں ہمیں دو دو ہم سنبھال لیں گے انشاءاللہ کون کوئن وقت دینے کے لئے تیار ہے آ سکتے ہیں کون کوئن آئے گا پیترہ اب دیکھ لو آپ ان کو بھی دیکھو اتنے سارے ہاتھ اٹھے ہیں حضر بھائی رہات اٹھا کے بتاؤ تو نگران کو بھائی کہ بھائی یہ دیکھو اب یہ اتنے اوپر نیچے دیکھ لیں حضر بھائی ان سب کو سکھاؤ گے یہ آ جائیں گے آ جائیں گے نا دیکھو یہ سکنے کے لئے تیار ہے یہ پینے کے لئے تیار ہے آپ پلانے والے بنو پینے کو تو پی لوں گا پر عرض زراسی ہے پینے کو تو پی لوں گا پر عرض زراسی ہے اجمیر کا ساکی ہو بغداد کا میں خانہ انشاءاللہ پینے گے اجمیر کے ساکی سے بھی اجمیر میں جا کے پینے گے بغداد بھی جائیں گے گھو سے پاک کے پاس مدینے میں بھی جائیں گے بھائی ایک دعا کرتے رو یا اللہ بے حصہ بخش دے اور مجھے مدینے میں موت دینا یہاں نہیں مرنا ہے ہم کو یہاں ہمیں نہیں مرنا اللہ ہمیں پردیس میں بھی نہیں مرنا ہمیں دیس میں بھی نہیں ہم تو تیرے پیارے محبوب کے مدینے میں مرنا چاہتے ہیں بس ماں دے دے جگہ ہم کو مٹتی پار لگ جائے گی ہماری کام بن جائے گا ہم لوگوں کا تو ٹھیک ہے اب یہ جمعہ ہفتہ اتوار پکا ہو گیا یہ بیچارے پہنچ جائیں گے آپ آؤ نہیں دنیا دیکھ رہی ہے آئیں گے نا ہاتھ پچھا گے اوپر دیکھ لو یہ سارے دیکھتے کون دیسہ ہے یہ آپ نے جمعہ کی نماز میں وہاں پہنچ جانا ہے مقابلہ برابر گئے مقابلہ برابر گئے اوپر بھی ہے مقابلہ برابرце پتی سال نے بس کا مقابلہ برابا فرمہ براہ جنا مقابلہ برابرن اوپر بھی ہے اوپر بھی سلام بشت ملوسی چین ڈ $%&$$&$$$�バا جاج اللہ اور ایمان کی حفاظت کی یقین ہے میں فکر ہونگی ہے کیونکہ دنیا میں سے اتنی ایمان کی حفاظت کی فکر ہی ہوتی اس کی موت کے وسط شدید قدر ہے اس کا ایمان فکر نہ کر لیا جائے ایمان کی حفاظت کے ایک چیز نہیں کر لیا کسی پیرے کامل کے ہاتھ میں ہاتھ لیتے نہیں ہمارے چیز حفاظت امیر علیہ السلام اور اسلامی حضرت عرامہ مولانا محمد علیہ السلام ایسی طریقہ ہمارے نکران شورا کو بیعت کی اجازت بھی حدا فرمائی ہے موقع اچھا ہے اس موقع سے فائدہ اٹھا لیجئے اور توبہ کے بارے میں حدیث پرمایا گیا توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہے ہے میرے پہلے بیٹھے اسلامی پہلے کسی کے پیر کسی کی پیر صاحب کے مرید نہیں ہے اس موقع سے فائدہ اٹھائیے گا آج غصبات کے مرید بس جائے اور پہلے سے جو کسی کی پیر صاحب کے مرید ہیں وہ کہیں تو بڑے جو بڑے خاصل در کے تعلق ہو جائے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیر علیہ السلام کا فیرس ہی جاری ہو جائے گا میرے پیان کے سنا ایک سفر پہ جانے والا فردوان ہج کے سفر پہ جانے والا ہے نیک اپر گر صاحب سفر پہ جانے والا ہے لیکن اللہ کی کتی آزم دی ازام کے لئے منات ٹھٹھے والا بلے خاصل در پاس شکاہ ہو گیا تیس سال کارہ معافظہ پڑھے والا بلے خاصل در پاس شکاہ ہو گیا میرے پیسے سال میری امان بری تیسی زوجت ہے ہی آج سچی صوبہ بھی خدر ہیں اور میری امان کی ہی پاسوں کی اپنی پیس پر کریں ہوجہ جانے والا عمل جانے والا عمل صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلاء آلیکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا والدین کی نا فرمانے جوٹ غیبت چگلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلم درامے گانے باجے میپردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس توبہ کو قبل فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت کا دبرک مرید ہوتا ہوں میں خان دانے عالی شان قادریہ رضاویہ اتاریہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیک طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور گوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب غوث ععظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک غلاموں میں اٹھا الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم راحمین یا ارحم راحمین یا ارحم راحمین ہم سب کے گناہوں کو معنی فرما یا اللہ ہمارا آنا قبول فرما بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما جو نیتیں کی ہیں اسے بھی قبول فرما ہمیں نیکی کرنے پر استقامت دے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفاہ عطا فرما پریشان حالوں کی پریشانیں دور فرما جو قرضوں میں دبے ہیں اللہ ان کا قرضے اتر جائیں بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما جو حلال روزی کمار ہیں اللہ ان کا رزق آسان کر دے آسان کر دے برکتو والا کر دے یا رب کریم جو جائز کام اٹکے ہوئے ہیں اپنے کرم سے نکال دے بار بار حج کی سعادت دے بار بار میٹھا مدینہ دیکھا ہمارے ماباپ کی مقشش کر یا اللہ ہمارے پیر و مرشید پر فضل و کرم فرما تمام علماء مشایق علیہ السنت کو سلامت رکھ یا رب کریم ہمارے جتنے اسلامی بائی دور و نزدیک سے آئیں اللہ سب کا آنا قبول کر سب کے دلوں کی جائز حاجتوں پر دعاوں پر مرادوں پر نیتوں پر رحمت کی نظر فرما ان کے اور ہم سب کے گھر بار پر رحمت فرما بیوی بچوں پر رحمت فرما ماباپ پر رحمت فرما آل اولاد پر رحمت فرما ساری امت پر رحمت عامت فرما یا رب کریم ہمارے مفتی قاسم صاحب کے والی صاحب کا جو انتقال ہوگا رب کریم ان کو گھری کے رحمت فرما ان کے سگیرہ کبیرہ گناہ ماں فرما اپنے جوار رحمت پر جگہ عطا فرما یا رب کریم ہم سب کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے ان اللہ و ملائکتہ یو ثلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صل اللہ علی النبی و علیہ صل اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عمّا یا ثفون و سلام علی المرسل والحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول صلات و سلام سے پہلے ایک دو باتیں بتا دوں ایک دو آپ کو ایک وظیفہ بتانا تھا یہ جو کام بعضوں کے کام اٹھکے ہوئے ہیں پریشانی آئے ہیں تو میں نے ایک بہت اچھی چیز پڑھی میں نے کہا چلو آپ کو بتا دوں تسلیشہ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا قرآن کریم میں چودہ آیات سجدہ ہیں ہنفیوں کے نزدیک چودہ ہیں آیات یہ چودہ آیتیں پڑھ کر جو چودہ سجدے کرے ہر آیت پڑھ کر ایک سجدہ کرے چودہ آیتیں ایک ساتھ پڑھ لے پھر چودہ سجدے کر لے جو دعا کرے گا جائز مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ اس کا مقصد پورا کر دے گا اب اس کو صحیح پڑھنا تو اس کے لئے طورہ سیکھنا پڑھے گا آپ کو قرآن دروس پڑھنا یہ بہت زبردست وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے جائز کام اٹھکے ہوئے ہوتے ہیں نکلتے نہیں ہیں تو یہ کریں دوسرا آپ کئی اسلامی بھائیوں کو ملاقات میں میں دیکھتا ہوں جب ہاتھ بغیرہ ملتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں بریسلٹ پینے ہوئے ہوتے ہیں چینے اس میں میٹل بھی ہے سلور چیندی بھی ہے سونا تو کیا بیچارے پہنگے سونا پھر بھی سونا بھی حرامی ہے تو یہ جو بھی آپ چینے پہنتے ہیں یہ سب ناجائز گناہ ہیں اسی طرح گلے میں چینے پہنتے ہیں یہ سب گناہ ہیں کڑے بریسلٹ یہ سب چیزیں مرد کو جائز نہیں ہے یہ زیبر ہے اور یہ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے یہ عورتوں کو دے دو گھر میں اگر کوئیسی عورتیں ہیں خود اتار کر توبہ کر لیں سچی توبہ کر لیں اللہ معاف کر دینے والا ہے ایسا نہ ہو کہ یہ کڑے اور یہ چینوں کی وجہ سے کہیں جہنم میں یہی جہنم کے آگ میں آگر ہماری کلائی عمر ہمارے گھلوں میں نہ ڈال دی جائیں تو اس پر زید نہیں کرنی چاہیے عڑی نہیں کرنی چاہیے جب پتہ چلا کہ ناجائز ہے فوراً اتار کر بہت سارے نوجوانوں کو میں نے دیکھا پتہ نہیں کہاں سے سکھائیں انہوں نے یہ مردانہ چھوڑی بولوں اس کو کیا بولوں پہنتے ہیں اور یہ چینے پہنتے ہیں اور تو یہ اتار لیں اللہ کی رضا کے لیے اعلان نہ کریں کسی کو بھلے پتہ نہیں تو کیا اعلان کرنا ہاں اعلانیہ گناہ کی اعلانیہ توبہ ہے چپے وہ گناہ کی چپی بھی توبہ ہے اتار کر اللہ کے حضور معافی مانگا اللہ معاف کر دے گا اور یہ لوگ کرتے ہیں اسی طرح آپ نے موسیکل ٹیون موبائل سے نکال دے اور محلوانی کرو ابھی موسیقی کے بارے بھی میں نے کچھ کہا ہے کہ یہ موسیقی یہ سب ناجائز ہے اب آپ کا موبائل بچتا ہے تو موسیقی موسیق اس کو بھی بدل دیں اللہ وہ رکھتے بیل جیسے ہوتی ہیں نورمل بیل لکھیں کیوں موسیق سنتے ہیں اب اور ہم تقوی اختیار کریں اللہ کے لیے نیکی کریں گناہ چھوڑیں آپ دیکھنا اس کی برکت آپ کے ظاہر پر باطن پر کام کاج پر آپ کے روزگار پر کیسے پڑتی ہیں انشاءاللہ صلاة و سلام پڑھ لیں میں مبلغ بنوں سلطوں کا اب چرچا کروں سلطوں کا او کرم بہر خواہ